بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرات کی تکلیف بندے کو دے دے زندگی میں جو بھی اس سے غلطیاں ہوئیں اس وقت پر سکرات کی تکلیف سے اس کے آگے کا معاملے کو بے باگ کریں یہ تکلیف دے ضرور ہے لیکن آگے کی آفیت کی زمانت اچھے خاتمے کا سوال کیا کرو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا آخری وقت تھا پھرکل موت کی سکرات داری تھی اور ہوش و آواز کی باتیں کر رہے تھے ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جان اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں پہلے کہا کہ بیٹے الموتو اشد من ایوسف اس وقت جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں اس کے ادھار کے لیے الفاظ میرے پاس نہیں ایسے الفاظ ایجاد ہی نہیں ہوئے جو موت کے وقت کی ایک منظر کشی کر سکیں اس تصور کو اچھا کر کر سکیں ایسے الفاظ میرے پاس نہیں لیکن مجھے اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہے رضوہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس میں بڑے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ اٹھا کر میرے سر پہ لادیا گیا کتنا مجھے بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور لگتا ہے کہ میرا سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے اتنا حبس محسوس ہو رہا ہے کہ سوئی کے ناکے سے میرا سانس آ جا رہا ہے یہ حساس آ رہا ہے بعد اوقات ایک مندہ ہے زختہ قبر میں مجھلا ہو جاتا ہے قبر میں جب رکھا جاتا ہے قبر اس کو دبا لیتی اور پھر چھوڑ دیتی جنساندی نماز کا قصہ نبی رسولان میں فرمایا تھا کہ انہا حاضر عبدالصالح تحرک لہو العرش اس لیک بندے کی بفات پر اللہ کا عرش ہل گئے وشاہد لہو سبعون الف من الملائک اور ستر ہزار فرشتوں نے ان کے جنادے میں شرکت کی اتنا عظیم انسان لگل لما اُلخی فی قبر ہی ذمہ ظمتا جب قبر میں رکھے گئے تو قبر نے بھینج لیا دبا لیا حدیث میں دیکھے دعا رسول سمتوینن فدعونا معا وستغفراتوینن فستغفرنا معا جب سعید بن ماز کو قبر میں رکھا گیا تو اللہ کی بڑی دعائیں کی ہم بھی ساسا دعائیں کر رہے ہیں بڑا استغفار کی اللہ مغفر لے سعید اللہ مغفر لے سعید یا اللہ سعید کو معاف کر یا اللہ سعید کو معاف کر اور ہم بھی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول آسل آپ نے خلافے معمول سعید کے لئے بڑی طویل دعائیں کی فرمایا کہ ہاں جب اس کو قبر میں رکھا گیا قبر نے دبا لیا تھا پھر میری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے قبر کو کشاندہ کیا اور ان کی نعمتیں بہا لوں گے یہ بھی ایک ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مندے کو پکڑ لے ساکرات میں تکلیف سے دوشار کر دے یا قبر کا دبانا یہ ایک فتنہ اس کے لئے دربیج ہو مگر اس نے یہ ہے کہ آگے کا معاملہ صاف ہو سکتا اس وقت کا عذاب بڑا تکلیف دے بھی ہے مگر اس لحاظ سے ایک تسلیق کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ بے بھا گیا بڑا تکلیف بھی ہے بڑا تکلیف